السلام علیکم آپ کا ہوسٹ فیال بھٹ آپ کی خدمت میں ایک نہائیل عزیز ریسپی لے کر حاضرِ خدمت ہے آج ناظرین اکرام ہم ایک بولی بسری ریسپی جس کو کہ بچے پسند نہیں کرتے لیکن بڑے بڑے شوق سے اتلاتے ہیں پنجابی لہوری پلاو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے مطن کا پنجابی پلاو لہوری پلاو وہ میں آپ کو اس کی ریسپی شیئر کروں گا یہ کھانے میں نہائیل عزیز ہیں اور زود حضم ہیں آپ یہ بچوں کو ضرور یا مہمانوں کو یہ گھر میں ضرور بنا کے انشاءاللہ کھلائیں یہ بنانے میں آسان بھی ہے مگر کھانے پہ بڑا عزیز ہے تو یہ گھر میں آپ ضرور بنایے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ اس میں اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائی کیجئے گا تو لہذا چلتے ہیں کچھن کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لئے کون کونسی چیزیں درکار ہیں آپ اپنے فیملی کے حساب سے جتنا بنانا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں کچھن کی طرف اور یہ ہم ناظرین کرام کچھن میں پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھئے یہ تقریباً میں نے مٹن ایک کلو کے قریب جو ہے وہ لیا ہے اس میں سینہ اور دستی کا گوش جو ہے وہ مکس میں نے شامل کر کے اس کو کٹ کر دھو کر اچھے طریقے سے میں نے خوش کر کے اپنے قریب رکھ لیا ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ایک کلو چاول ہیں باسمتی چاول ہیں اگر آپ سیلہ چاولوں میں بنانا چاہیں تو اس میں بھی یہ بن سکتا ہے مگر باسمتی چاول میں یہ بڑا مزہ کرتا ہے تو ایک کلو چاول یہ میں نے بھگو کر رکھ لیا ہے اپنے قریب تو اس کے علاوہ یہ لسن ہے پانچ سے چھے جوے لسن کے میں نے پیس بنا کے اپنے قریب رکھ لیے ہیں یہ تمام تر چیزیں آپ نے اپنے قریب تیار کر کے رکھ لینی ہے اور یہ دیکھئے یہ پیاز ہے ایک عدد چھوٹا سا وہ میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے زیرہ ہے سوکھا دھنیا ہے سوکھا دھنیا دو سے تین عدد چمچ ہے ٹی سپون جو ہیں کالی میرچ ایک چمچ ہے زیرہ دو چمچ ہے اور تھوڑی سی دارچینی اور پانچ سے چھے عدد لانگ وہ میں نے اپنے قریب یہ رکھ لیے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی دارک براؤن پنجابی پلاو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے بنتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں علیہ در سے ایک پیاز میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ گرینڈ کرنے کے لیے مسالہ جاتا ہے یہ سوکھا دھنیا ہے تین عدد چمچ دو عدد زیرہ کے چمچ ہیں اور یہ دیکھئے دو عدد چمچ کالی میرچ صحبت ہے اور چھے سے سات عدد لانگ ہیں یہ مسالہ آپ نے گرینڈ کر کے اپنے قریب تیار کر کے رکھ لینا ہے یہ بنانے میں بڑا آسان ہے انشاءاللہ آپ گھر میں بنائیں گے آپ کو بہت ذائق آئے گا اس کے علاوہ یہ ادرگ دیکھئے تھوڑی سی میں نے کارڈ کر باریک باریک وہ بھی میں نے اپنے قریب لکھ لی ہے اس کے علاوہ پسیو یہ سرک میرچ ہے نمک ہے اور یہ چلی فلیکس درامر جس کو ہم بولتے ہیں یہ بھی ہماری بلکل اللہ کے فضل سے تیار ہے تو نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ریسپی پسند آئے تو لائک زور کیا کریں انشاءاللہ آن کریں اور ایک عدد آپ نے پریشر کوکر خالی اس کے اوپر چولے کو آن کر کے رکھ لینا ہے تاکہ ہم گوشت کی جو ہے وہ یہ نہیں نکال سکیں یہ ہم نے خالی پریشر رکھ لیا ہے تو جو گوشت کاٹ کر خشک کر کے دھوگے ہم نے رکھا تھا مٹن وہ آپ نے اس میں پریشر کوکر میں تمام کا تمام انڈیل دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح اور یہ لسن جو ہم نے پیس پنا کے رکھی تھی چار سے پانچ جوے وہ بھی تمام انڈیل دیجئے اس میں یہ بچے بڑے جوان بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ ایک عدد پیاس جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی اور دارچینی ہے لانگ ہے زیرہ ہے کالی میرچ ہے اور سوکھا دنیا یہ بھی آپ نے تمام کا تمام اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہ جیسے ہی گرم ہوگا دیکھئے گا انشاءاللہ کتنی خوشبو انشاءاللہ پھیلے گی اور یہ دو موٹی لائچی جو ہے اس کو آپ نے کھول کر اس کے جو دانے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے یا اس کو ثابت ہی ڈال دیجئے نمک ہے یہ تقریباً دو دد تی سپون نمک ہم نے اس میں پلاو میں ڈال دیا ہے جس گوش کی ہم یخنی بنا رہے ہیں تمام کو مکس کر لیجئے عید الازخہ قریب ہے یہ پنجابی پلاو آپ گھر میں ضرور بنائیے گا یہ ڈارک پلاو ہے ڈارک براؤن پلاو یہ بڑا لذیز بنتا ہے یہ ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم تقریباً ایک سے سوہ لیٹر پانی جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے یخنی کے لیے یہ صاف فیلٹر کا پانی ہے یہ تقریباً ایک سے سوہ لیٹر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس تمام کو آپ مکس کر لیجئے اور اس کے بوائل ہونے کا آپ نے انتظار کرنا ہے جیسے یہ بوائل ہوگا تو ہم اس کو پریشر لگا دے سکے تو ہم مصروفیت کی وجہ سے آپ کی حدمت پہ حاضر نہیں ہو سکے تو یہ اس لیے عید کے بعد میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں پلاو کی ریسپی کیونکہ لوگوں کے پاس گوش ماشاءاللہ فریج فریزر میں کافی وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے تو یہ آپ گھر میں ڈارک پلاو ضرور بنائیے گا ڈارک براؤن پلاو یہ پنجابی ڈارک براؤن پلاو بڑا مزے دار بنتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی مرچ بھی تیز ہوتی ہے اور یہ کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے آپ اس کو سالن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گوشت علیدہ بھون کر پکا لیجئے تو جب پلاو تیار ہو جائے تو آپ اس کے اوپر ڈال کر کھا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ بھی خالی چاولوں کو کھا سکتے ہیں سیرڈ وغیرہ بنا کر انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ ہمارا گوشت جو ہے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم پریشر لگا دیں یہ تقریباً پندرہ منٹ پریشر لے گا تو پندرہ منٹ کے بعد اس کی صورتحال دیکھیں گے گیس کو اچھے طریقے سے آپ نے ریلیس کر دینا ہے آگ کو آف کر دیجئے اور پندرہ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ویڈ اٹھا کر جب آپ شور ہو جائیں کہ تمام گیس نکل چکی ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو کھول لیجئے اور دوبارہ سے آگ جلا لیجئے آپ گوشت کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گوشت ہمارا جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ گل چکا ہے تو ہمیں جتنی یخنی درکار تھی وہ ہمارے لیے چاولوں کے لیے بہت ہے آپ ایک خالی پتیلہ لیجئے اس میں تقریباً ہنڈرڈ ایمیل کے قریب آپ نے آئل یوز کرنا ہے آئل ڈال دے گھی یوز کرنا ہے آپ گھی ڈال سکتے ہیں اس کو گرموں نے دیجئے یہ دیکھئے اور یہ پیاز جو ایک عدد ہم نے کاتی تھی بڑی والی وہ تمام کی تمام اس میں ڈال کر آپ نے اس کو ڈارک براؤن کر لیجا ہے اس سے پلاؤ کی رنگت بہت پیاری آئے گی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ پیاز جل گیا ہے نہیں یہ اس کا ذائقہ ہے انشاءاللہ بہت ذائقہ دار بنے گا جی ہاں تقریباً دس بارہ منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں دس بارہ منٹ کے بعد دیکھیں یہ ہمارا تقریباً ڈارک براؤن ہو چکا ہے پیاز تو اب اس میں جو ہم نے مسالہ جاتے ہیں وہ تمام کے تمام ثابت ڈال دینے ہیں ادرگ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کالی میرز زیرہ لاؤن وغیرہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ پیاز جو ہے وہ نرم ہو جائے یہ آپ پیاز کی رنگت دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جل گیا ہے نہیں یہ آپ کے چاولوں کو آپ کے پلاو کو یہ رنگت دے گا ڈارک براؤن یہ دیکھئے اس طرح اور اس سے اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے آپ اس میں آپ نے جو پیسی ہوئی سرخ میرے چاہے حسبش ذائقہ ڈال دیئے زیادہ کھاتے ہیں زیادہ ڈالیں نمک بھی ڈال دیجئے تقریباً دو چمچ کیونکہ نمک ہم نے یخنی میں پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے تو یہ دو سپون کافی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ پیاز میں مکس کر لیجئے تاکہ مسالہ پکنے کی خوشبو جو ہے یہ دیکھئے کتنے پیاری خوشبو ماشاءاللہ سے مہک اٹھ رہی ہے اب جو یخنی تیار ہوئی ہے جو بوٹیاں ہیں وہ آپ نے ایک چمچ کی مدد سے تمام کی تمام اس پتیلے میں ڈال دینی ہے جی ہاں اس طریقے سے آپ نے ڈال کر ان کو اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے یہ تھوڑی سی بنائی آپ کر لیجئے اس کی یہ دیکھیں تاکہ مسالہ کی خوشبو جو ہے وہ اس میں ارچ بس جائے اور یہ اچھی طرح ہماری بنائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ آپ کلر دیکھ رہے ہیں دارگ بران کلر ماشاءاللہ سے آ چکا ہے اس کا تو اب تمام یخنی جو ہے آپ نے اس میں انڈیل دینی ہے اور اس میں جو مسالہ جاتا ہے وہ آپ بیشاک ایک پونی کی مدد سے اس کو باہر نکال دیجئے یا یخنی ڈالتے ہوئے پونی آپ نیچے رکھ لیجئے یا یخنی کو آہستہ آہستہ آپ ڈال دیجئے جی ہاں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاں جی وہ جتنا پرانا مسالہ ہے وہ سب کا سب پریشر میں رہ جائے گا اور واقعی تمام یخنی جو ہے وہ ہم نے پتیلے میں ڈال دی ہے تھوڑا سا چمر کی مدد سے اس کو ہلا لیجئے اور آگ آپ نے جو فلیم ہے وہ اس میں ذرا تیز رکھنا ہے یہ دیکھئے ہمارا بوائل آ چکا ہے گوشت کو گوشت ہمارا برکل بہترین اُبل چکا ہے فلیم کو تیز رکھیے گا آہستہ نہیں رکھنا آپ جو چاول ہیں آپ نے ان چاولوں کا پانی نچوڑ کر تمام چاول اس میں اُڈیل دینے ہیں تو یہ آپ دیکھنے ہیں یخنی انشاءاللہ تعالی اتنی ہے کہ اس میں چاول جو ہیں بڑے مجھے سے گل جائیں گے یہ آپ انشاءاللہ گھر میں ضرور بنائیے گا گھر والوں کو کھلائیں جو مہمان آئیں آپ کے گھر میں ان کو بھی کھلائیں انشاءاللہ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا اور یہ جو گرینڈم نے مسالہ کیا تھا وہ بھی تمام کا تمام اب اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور یہ چلی فلیکس دڑا مرچ ہے زیادہ کھاتے ہیں زیادہ ڈال دیجئے تاکہ یہ ذرا تھوڑا سا چٹکارے دار پلاؤ بن جائے چونکہ ہم آج سالن کے بغیر اس کو کھائیں گے اس لیے اس میں مرچ اب نے تھوڑی سی زیادہ ڈال دی ہے تاکہ اس کا کھانے میں ذائقہ ذرا لذیذ ہو جائے اور مرچ سے ذرا تھوڑا برپور ہو جائے تمام کو بکس کر دیجئے یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے ڈارک براؤن فریم تیز رکھئے گا یہ دیکھئے پانی کا لیول یہ پانی کا لیول ہے تقریباً یخنی کا آدھا انچ سے بھی کم ہے چاولوں سے چاولوں کے اوپر آدھا انچ سے کم یہ لیول ہونا چاہیے پانی کا ڈکنے سے ڈھام دیجئے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ماشاءاللہ سے پلاو تیار ہونے کے قریب ہے چاول گل چکے ہیں اب ہم اس کو دم دیں گے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ جو ہے ہم اس کو رمال لگا لیجئے آپ ڈکن کو اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے کتنی پیاری خوشبو ماشاءاللہ اور یہ رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہے بہت جی چاہتا ہے کہ اس کو جلی سے کھا لیا جائے یہ تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کی رنگت کیسی ڈارک براؤن آئی ہے اور خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں اور یہ بلکل ڈی شاؤٹ ہونے کے لیے تیار ہے چمج کی مدد سے انشاءاللہ اس کو ڈی شاؤٹ کیجئے کیونکہ سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کھانے کے لیے تو آپ بھی کمر کس لیجئے گھر میں ضرور بنائیں اور کھا کر اپنے کومنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کیا کریں یہ دیکھئے ہمارا ماشاءاللہ سے پنجابی لہوری پلاو ڈارک براؤن وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے گوش کس طرح ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھئیں ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ دہی زیرے والی وہ میں نے تیار کر لی ہے اور سیلڈ بھی کچومن سیلڈ سیلڈ جو ہے وہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ سالل نہیں بنا رہے اس لیے ہم نے سیلڈ اور دہی کا استعمال کیا ہے تو یہ آپ انشاءاللہ گھر میں بنائیں سب کھائیں بیوی بچوں کو والدین کو کھلائیں خود کھائیں اور کھانے کے بعد حسبی آدت اللہ کا شکر ادا کریں اگلی ریسپی پر دوبارہ حاضر ہوں گا موسیقی